تم کون ہو بتایا جائے بادشاہ سے یہ بہت عالی نصب خاندار کے انسان ہے بہت دولت مند ہے بہت پیسے والا انسان ہے تو وہ کہے گا دولت مند ہوگا اپنے لیے عالی نصب ہوگا اپنے لیے مگر میں اس وقت پردھان منتری ہوں میں بادشاہ ہوں میں کسی کو نہیں سمتا مجھ سے کیسی بات کر رہا ہے نیچے اترو مگر بارے با فاطمہ کے شہزادے بارے با حالی کے نور نظر بارے با حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا اے عمر فاروق اعظم میرے نانا کے ممبر سے نیچے تشریف لائیے نیچے اتریئے حضرت مولا کا انعاد حلوہ فرما تھے آپ نے فرمایا حسین کیا کہہ رہے ہو بادشاہ ہیں وہ امام ہیں وہ مومنوں کی سردار ہیں وہ حضرت امام فاروق اعظم نے سبق سکھا دیا کس طرح اعظم محبت کرے آپ نے فرمایا علی خاموش رہو یہ عمر اور نواز رسول کی بات ہے نواز رسول کی تکتگو جل رہی ہے علی تم کچھ کہنے کی جسارت مت کرنا اللہ عمر اب سرکار امام ہوتا ہے میں جب فرمایا عمر نیچے اترو آپ نے کچھ نہیں کہا کہ آپ کیوں کہہ رہے ہو آپ پوراں اترے کہ جاؤ اپنے نانا کے میمبر پر بیٹھو جا کے اپنے نانا کے میمبر پر بیٹھ کر کے خطبہ دو جا کے اب آجزی دیکھو اللہ عمر بگے بادشاہ ہیں انکساری دیکھو آجزی دیکھو فرماتے ہیں اے نواز رسول اے ایزاد اے فاطمہ اے علی کے نورِ نظر اے پرکرِ صبر و رضا اے جنتی نوجوانوں کے سردار اے مجاہدوں کے قابلے کے سردار اے ابنِ حیدرِ کردار اے شاید شاید کربلا اے آقا اے مامِ حسین آپ جو ہے آپ کے سامنے عمرِ فاروقِ آزم وقت کے بادشاہ دست بستہ کھڑے ہیں کہا اے نوازِ رسول میرے نانا کا کوئی ممبر نہیں ہے میرے نانا کا کوئی ممبر نہیں ہے آپ نے جو جواب دیا آپ نے جو گفتگو کی آگیا اے مامِ حسین سے اس گفتگو کو سنو اور اپنے ایمان کو تازہ کرو حضرتِ عمرِ فاروقِ آزم نے فرمایا اے حسین ابنِ علی اے نوازِ رسول میرے نانا کا کوئی ممبر نہیں ہے پھر آپ نے اپنی پگڑی اتار کر فرمایا اے حسین جو کف میرے پاس آج ہے تم جمتہ دیکھ رہے ہو پگڑی دیکھ رہے ہو تم میرے پاس پولنے کی طرحیت ہے چلنے کی قوت ہے یہ اور کسی کی وجہ سے نہیں ہے حسین تمہارے نانا مصطفیٰ جانِ الرحمت کا صدق ہے سب تمہارے نانا جان کی عطا ہے یہ مقام ہے آقا ایمان حسین کا مقام دیکھ لیا آج ہم ذرا ذرا سی باتوں میں جھگڑنے لگتے ہیں کوئی ذرا سی بات کہہ دے فوراں جھگڑا فوراں جھگائی فوراں جو ہے لاتی ڈنٹے نکل گئے آؤ آقا ایمان حسین کا کردار سہتے ہیں آقا ایمان حسین سے محبت کرنے والوں غور سے سنو آقا ایمان حسین ہمیں کیا پیغام دے گئے اللہ اکبر حضرت ایمان حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے ایک یہودی ہے وہ آپ کے گھر میں روزانہ کولا ڈالتا آقا ایمان حسین کبھی اس نے کچھ نہ کہتے اگر آج ہم میں سے کوئی شخص ہوتا تو لڑنے پر امادہ ہو جاتا تلواریں نکل آتی مگر بارے والی کس حسادے کبھی آپ نے جنبس بھی کچھ نہ کہا کولا ڈالتا رہا آپ آپ تکلیفیں دیتا رہا عزا دیتا رہا ایک دن دن اسی یہودی کی بیوی نے کہا آپ کو شرم نہیں آتی آپ کی غیرتات کو للگار کی نہیں ہے تم ایک نواسہ رسول کی گھر پر روزانہ کولا ڈالتے ہو کولا ڈال کر انہیں تکلیف دیتے ہو تمہیں شرم نہیں آتی ہے بیوی کی بات اس کے دل میں اثر کر گئی اس نے سوچ لیا کہ میں جاؤں گا نواسہ رسول کے پاس اس کا خیال یہ تھا میں ایک زمانے سے کولا ڈالتا ہوں ایک وقت انظر گیا ہے تکلیفیں دیتے ہوئے میں جاؤں گا ان کے پاس اگر وہ مجھے ڈاکیں گے تب بھی میں پرداش کروں گا اگر وہ مجھے کچھ کہیں گے پھگائیں گے تب بھی میں پرداش کروں گا وہ یہودی تھا مسلمان نہ تھا قرآن کا دشمن تھا اسلام کا دشمن تھا مسلمان نہ تھا ہو گیا نواسہ رسول کی بارگاہ میں اور عدب سے کھڑا ہو گیا ارز کیا اے نواسہ رسول اے شہزادہ فاطمہ اے حلی کے نورِ اے میں آپ کو تکلیفیں دیتا رہا آپ کو ایزائے دیتا رہا اے آقا اے مامِ حسین آپ مجھے ماں کر دیتیے میں آپ کے گھر میں روزانہ کولا جاتا تھا مگر کبھی آپ نے کچھ مجھے نہیں کہا آپ اگر چاہتے تو آپ کے بہت ماننے والے لوگ ہیں مدینہ میں آپ اشارہ کر دیتے اس لب میرے گھر کو توڑ دیتے مگر اے حسین ابنِ علی آپ نے کبھی مجھے کچھ نہیں کہا ذرا بتاؤ آپ نے ایک کردار کہاں سے سیکھا اے حسین ابنِ علی میں ایک زمانے سے آپ کو تکلیف دے رہا ہوں مگر آپ نے کبھی کچھ کیوں نہیں کہا بتاؤ حسین ابنِ علی اے شہزادہ فاطمہ ہمیں بتائیے آخر کار آپ نے کبھی کچھ کہاں سے نہیں کردار سلو آقا امامِ حسین کا آقا امامِ حسین کا اخلاق کریمانہ دیکھو حضرت امامِ حسین نزی اللہ تعالیٰ نے اس یعودی سے فرمایا اے یعودی سلے تو مجھے روزانہ تکلیفیں دیتا تھا اولا ڈال کر کے مجھے ایزائیں دیتا تھا مگر میں نے کبھی کچھ نہیں کہا اس لیے کہ میرے نانا جان میں میری پرورش کی ہے میرے نانا جان میں مجھ سے فرمایا ہے حسین جب کہ میں کوئی تکلیف دے تو مجھے تکلیف پر صبر کرنا میں نے پوچھا نانا اگر میں صبر کروں گا تو مجھے اس کے عقص کیا ملے گا اس کے بدلے مجھے کیا ملے گا تو سنائے ہودی میرے نانا مصطفیٰ جانِ رحمت نے فرمایا تھا حسین جب تمہیں کوئی تکلیف دے تم اس بات پر صبر کرو گے تو اللہ اس کے بدلے تمہیں جنت تو میرے بھائیو ہم بھی آقا ایمان حسین کے شہدائی ہیں ہم بھی آقا ایمان حسین سے محبت کرنے والے ہیں ہم بھی بات بات میں نہ گھر لگ کیا کریں بات بات میں لڑائی پر امادہ نہ ہوا کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو شریعتِ متحرہ پر خامزن کرنے والے ہیں ایک بہترین خطاب آپ حضرات کو سماعت کرنا ہے حضرتِ مقاریتِ مقید اشرتی صاحب کی شکل میں بس گربلا شریف چلتے ہیں کربلا اے معلہ ہے تلوارے سامنے ہیں نیزے سامنے ہیں بار بار اعلان ہو رہا ہے اے حسین ابن علی یا کہ یزید کے ہاتھ تک بیعت کیجئے یا کہ اپنا سر کٹانے کیلئے تیار ہو جاؤ بار بار اعلان ہو رہا ہے اگر میرے سہن میں سوال بار بار پونج رہا ہے آقا ایمان حسین نے فرمایا اپنے ساتھیوں سے کہہ ساتھیوں جانسارو تم مدینہ سے میرے ساتھ آئے مقہ میں مقہ میں میرے ساتھ رہے اب کربلا میں میرے ساتھ آئے ہو جانتے ہو تلوارے مرے سامنے ہیں نیزے میرے سامنے ہیں یہ کفی یہ یزید یزیدی میرے پھوٹ کے پیسے ہیں میرے جان کے پیسے ہیں اے میرے جانساروں اے میرے دوستوں اے میرے ماننے والوں جاؤ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں تم چلے جاؤ جہاں جانا چاہتے ہو جہاں امن بھرا ماحول ہو وہاں جا کر کے زندگی گزارو جاؤ اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزارو یہ یزیدی صرف میرے کون کے پیاسے ہیں تم جاؤ گے تو تمہیں یہ کچھ نہ کہیں گے اس لیے اے میرے جانساروں اے میرے بھائیوں تم چلے جاؤ قربان جاؤ آقا ایمان حسین کی ذات مقدسہ پر کے تلواریں سامنے ہیں اگر آج ہم میں سے کوئی شخص ہوتا تو یہ کہہ دیتا ہمارے پاس کس لوگ ہیں اللہ کاش میرے پاس پچاس لوگ ہوتے اگر سامنے بائیس ہزار کا لشکر ہوتا تو کوئی شخص ہم میں سے کوئی شخص ہوتا تو وہ کہہ دیتا کاش ہمارے پاس بھی بائیس ہزار کا لشکر ہوتا مگر واربا شہزاد فاطمہ واربا علی کے نور این آئین آپ نے مکہ شریف سے بھی دباب چلے تھے مدینہ شریف سے تو آپ اپنے خان قادر کو لے کر چلے تھے مکہ پہنچے مکہ شریف بھی پہنچ کر کے آپ آنے خان قادر کو لے کر کے کربلا شریف پہنچے اب آپ کہہ رہے ہیں اے میرے جانساروں آپ چلے جاؤ میرے خون کے پیسے ہیں آقا آپ بھئے آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں آپ تنہا ہو جائیں گے آپ اکیلے ہو جائیں گے اگر یہ لوگ بھی چلے جائیں گے آقا تو آپ تنہا ہو جائیں گے تو سنو جواب ایمان حسین سنو عالم تصور میں میں نے سوال کیا آقا ایمان حسین نے فرمایا اے پوچھنے والے سن لے جب میں مدینہ سے جلا تھا تم میرے ساتھ میرا کھان وادہ تھا چھوٹا علی اکبر تھا علی اکبر تھا میں جانتا تھا میرے سلام نے بائیت ہزار کے لیشکر ہوگا مجھے معلوم تھا مگر میں تنہا اس لیے جلا تھا کہ مجھے اپنے رب کے ذات پر پورا پھروتا تھا اس لیے مدینہ سے تنہا جلا تھا اور آج کربلا میں میں تنہا ہوں ان لوگوں سے اس لیے کہہ رہا ہوں تم چلے جاؤ جو رب مدینہ سے مکہ پہنچا سکتا ہے مکہ سے مدینہ مکہ سے کربلا پہنچا سکتا ہے وہ رب ہماری کربلا میں تحفاظت فرما سکتا ہے آقا ایمان حسین سے وہ جانساروں نے ارض کی آقا ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے حضرتے اب مسلم بن عوثجہ کھڑے ہوئے ایمان دیکھیں محبت دیکھو عقیدت دیکھو آج ہم اپنا پیار دیکھیں اپنی محبت دیکھیں اور صحابہ جو ہے جانساران کی جو ہے تاریخ پڑھیں حضرت مسلم بن عوثجہ کھڑے ہوئے کہا اے نوازِ رسول اللہ کی اصدقی قسم ہم آپ کو چھوڑ کر دلے جائیں اس رینستان میں اس جو ہے سکول سان جو ہے وادی میں آپ کو ہم چھوڑ کر دلے جائیں اللہ کی اصدقی قسم حضرت مسلم بن عوثجہ نے کہا اللہ کی اصدقی قسم اے آقا ایمان حسین ہم آپ کو کبھی چھوڑ کر نہیں جائیں گے یہاں تک دشمنوں سے ہمیں لڑنا پڑے ہم ان سے نیزے سے لڑیں گے اگر نیزہ ہمارا ان کے سینے میں ٹوٹ جائے گا تو اللہ کی اصدقی قسم ہم ان سے دلواروں سے لڑیں گے اگر ہمارے پاس دلواریں نہ ہوگی اے آقا ایمان حسین تو ہم ان سے پتھروں سے لڑیں گے اگر ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہوگا تو آقا ہم اپنی جان آپ کے قدموں میں نسار ہو جائیں گے اپنی جان آپ کے قدموں پر نسار کر دیں گے مگر آقا ہم آپ کو اس ریگستان میں چھوڑ کر نہیں جائیں گے یہ ایمان سا جان ساران کن انہی میں سے ایک جو ہے عبداللہ حرفی کھڑے انہیں کہ آقا میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جائوں گا اللہ کی اصدقی قسم اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ میں ستل کر دیا جاؤں اس کے بعد میں زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں اور اس کے بعد میری لاز کو جلا دیا جائے اللہ کی قسم آقا تب بھی ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں حضرت زہیر زہیر پر قائم کھڑے ہوئے کہا 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 کہتے ہیں ہم سے لے جائے اگر اگر مصنفہ جانر رحمت بروزی ہر شرم سے پوچھ لیا اے اصحر پر قائم میرا نواز جاتا نہ تھا تم اسے چھوڑ کر آ گئے تو ہم کیا جواب دیں گے آقا ہم آپ کو کبھی چھوڑ کر نہیں جائیں گے یہاں تک کے اگر میں قتل کیا جاؤں ایک ہزار مرتبہ میں قتل کیا جاؤں اور زندہ کیا جاؤں اس کے بعد میری لاز کو جلا کر کے اس کی راہ ہوا میں اُڑا دی جائے آقا تب بھی میں یہ دعا کروں گا مجھے قتل کر دو میری جان میلو مگر نواز رسول جو ہے محافظ ہوں نواز رسول کی تاریخ گواہ ہے کہ ایک طرف میرے فراد پھاتے مار رہا تھا ایک طرف پانی تھا تاریخ شاہد ہے کہ جو لوگ پانی پیتے رہے وہ مر گئے اور جو پیاسے تھے وہ قلبی سجدہ تھے آج کی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گے قیامت تک زندہ رہے گے واقع دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین استغداللہ ربی من کلی زمد واتو اللہ علیہ